ہیلو نمستے ہیں ویلکم ڈو میرے یوٹیب چینل کیا بولتے ہیں پوشٹ اور آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے میرے اس یوٹیب چینل میں تو چلے گئی شروع کرتے ہیں آج کی نیوز سے تو میں بات کرنے والا ہوں گروہ رندہوہ کے بارے میں تو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہوگا اس کی گروہ رندہوہ بھی چار پانچ مہینے سے گانی نہیں ڈال رہے ہیں تو بہت لوگ ان کے گانے کا اور انتجار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کا لاش سانگ شاید مارچ یا فیب میں آیا تھا فیب کے انڈ میں آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی گانا نہیں ڈالا تو ابھی اسی ایسے ریلیٹڈ میرے پاس ایک اپ ڈیٹ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ گروہ رندہوہ نے اپنے ٹویٹر میں ٹویٹ کیا تھا اور اسے اپنے انسٹاگرام کی سٹوری میں بھی لگایا تھا تو ہوپ کرتے ہیں ان کا گانا جلدی آ جائے کیونکہ بہت لوگ انتجار کر رہے ہیں اور آج ہنی سنگھ کا بھی سانگ آیا ہے بلو تو آگ تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں پھر چلے گا اس نیکس نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں میں بات کرنے والوں جٹ پربجوت کے بارے میں جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اگر آپ بلوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو جٹ پربجوت ایک بہت ہی فیمس بلوگر ہے اور ان کے ویڈیو بھی سات آٹھ دن سے نہیں آ رہی ہیں لیکن آج انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس کا سوائپ اپ لنک انسٹاگرام میں دیا تھا اور وہ انہوں نے اپنے مین چینل پر نہیں اور اپنی دوسرے چینل پر ڈالی ہے شینکیز لائیو وہاں پر انہوں نے آج بلوگ ڈال ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو چلے گا اس نیکس نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں میں بات کرنے والوں بھوان بام کے بارے میں تو بھوان بام نے ایم ایس دھونی کو ایک سپیشل ٹیپ کا ٹربیوٹ دیا ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ بھوان میں ہم زیادہ تر کانٹرو برسی سے دور رہتے ہیں لیکن ایم ایس دھونی ان کے بھی فیوریٹ تھے تو انہوں نے اپنے انسٹاگرام کی پروفائل پکچر پر ایم ایس دھونی کی فوٹو لگائی ہے سو that's it for today's guys آپ کو آج کی ساری نیوز پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے اور سبسکرائب کریے گا thank you for watching this video میرا نامے ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا بھولتے ہیں پوشٹ بائی بائی ٹیک ہے نمشکار